اللہر ویڈا اسلام علیکم ویڈا اسلام علیکم بھلکم بک تو تیو اوپیشل یوٹیوب چینل فیڈال کالیج آف ایڈوکیشن دی آنرز تارویز فسی امیر ہوست موسی نابی ستودانٹ او بی آ سیڈ آنر سکھ سمیسٹر ویڈا دی را ، اور with اوور کو ہوست سرمت خطک ستودانٹ او بی آ سیڈ آنر سکھ سمیسٹر امیر ہو آپ کو جنرل سیکٹری نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھ آئیں گے آپ کو کہ فیڈرل کالج اف ایجوکیشن میں کیسے ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے انڈر دا سوپرویزن آپ ڈیریکٹر اف فیڈرل کالج اف ایجوکیشن میں ہم سمیہ ڈو گا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سٹوڈنٹ کے ریاکشن کہ انہوں نے چھے مینے کی چھٹیوں میں کیا کچھ سیکھا اور کس طریقے کے ساتھ آپ نے آپ کو بیزی رکھا اور آنے والی مشکلوں اور ایس او پیس کو کس طریقے کے ساتھ وہ کرتے ہیں فالو تو چلیں آپ کو ملاتے ہیں چند سٹوڈنٹ کے ساتھ جن کے لیے ہم نے کچھ انٹرویو سلام علیکم آپ کا نام شایان علی سیدہ آمنا نکوی میرا نام مریم منتظر آپ یہاں سے کیا پڑھ رہے ہیں بی ایس اے ڈانرز کر رہا ہوں تو یہ جو ٹائم دوریشن گزر ہے اسکس منت کا اس میں آپ نے ایجوکیشن کے کونٹنٹ سے کیا کچھ سیکھا یا کیا کچھ آپ نے نولیج حاصل کی ہے ایجوکیشن میں یہ تھا کہ فری ٹائم کافی تھا تو یہی ہے کہ بکس ریڈ کی ہیں اسٹری آف اسلام پہ کافی جو بکس بغیرہ ریڈ کی تھی اس کے علاوہ پاک سٹڈی پہ بھی جو ہے نا کچھ اسلامی وغیرہ سٹڈی بھی کی ہے اسلامی اسٹری اور پاکستان ہسٹری پہ بھی جو ہے نا بکس ریڈ کی تھی میں نے تو آپ جب واپس کالیج آئے ہیں آپ نے آکے دیکھا کہ کالیج میں کس طریقے کے ساتھ ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں تو تھوڑا ذرا اس کے بارے میں بتائیں کالیج کا تو یہ سن تھا کہ کافی عصے سے گھر پہ جو ہے نا تنگ آگئے تھے رہ رہ کے سیم روٹین تھی تو ہم چاہ رہے تھے کہ کالیجز وغیرہ اوپن ہوں تو یہاں پہ جب آئے تو ایس او پیس بلکل سٹرکلی فالو ہو رہے تھے ہر چیز کا پروپر لی خیار رکھا جا رہا تھا مارکس کے بغیر نو انٹری تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر جگہ پہ سنی ٹیزرز تھے اور پروپر چیکن بیلنس یہاں پہ تھا تو کافی خوش ہوئی تھی دیکھ کے چلیں ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے کیا پڑھ رہی ہیں ہمیں بیس اے ڈانرز کر رہی تھی یہاں سے اچھا تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کرونا وائرس کے ڈیوریشن کے درمیان آپ نے کیا ایکسپیرینس حاصل کی ہے آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز اختیار کی ہیں ایکٹیویٹیز وہ بہت ساری کی لائک میں نے انٹی ایس کی پریپریشن کی پی ایس ای کی لاسٹ میں پریپیر کیا تھا اور اس میں ہوئی تھی آپ ریزلٹ آنے کی دے رہا ہے اس کے بعد بہت ساری بکس پڑھی بہت ساری فائدے حاصل کی ہیں اس میں جی تو آپ ابھی چہ مہینے کے بعد کیمپس واپس آئی ہیں تو آپ یہاں پہ ایس اوپیس کا جو خیال رکھا جا رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں ایس اوپیس کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے میں جب انٹر ہو رہی تھی تو انہا میرا ٹمپریچر چیک کیا اس کے بعد مجھے ماس دیا گیا اور اس کے میں نے دیکھا آپ یہاں سے کون سبجیکٹ پڑھ رہی ہے میں ماسٹرز کر رہی ہوں ہم نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کرونا وائرس کی ریلیٹیڈ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے کیا کیا ایکسپیرینسز حاصل کی ہیں آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں ویسے تو ٹائم بہت مشکل سے گزریا گھر میں تو جو ٹائم سپینڈ کی ہے ہم نے وہ کچھ اسلامی بکس بغیرہ پڑھ کے دوسرا کوکنگ ایکسپیرینس کافی ہوا ہے وہ مدر کے ساتھ کافی ہیلپ بغیرہ کروائیے اور جی اور اب آپ واپس آگئے ایسے کہ آپ کو پتہ کہ ادارے واپس کل گئے ہیں تو آپ یہاں پر جو اس پیس کا احتمام کیا گیا ہے آپ کیا اس سے مطمئن ہیں ہاں جی میں بہت زیادہ مطمئن ہوں آتے ہی انہوں نے پہلے ہمارا کیا ہے اور اس کے بعد سینیٹائز کیا ہے اور مجھے جو میں یہاں پہ خالیج آئی ہوں آج آکھا کرونا وائرس تو مجھے میرا بہت اچھا اچھا چھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ہماری جلدی پہا ہے انہوں نے ہمارے جنگتے ہیں انہوں نے ہمیں سینیٹیائز سے ہینگوش کیا ہے اور ہمیں ماسکتا بہتا ہے